بسم اللہ الرحمن الرحیم جہار آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پاکستانی شہریت کے حامل افراد جو ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو سب سے پہلی جاب ہے وہ سٹینو ٹائپسٹ کی ہے سٹینو ٹائپسٹ کے لیے جو کوالیفکیشن ہے وہ ایفے رکھی گئی ہے یعنی اگر آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ ہے تو آپ یہاں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ٹائپنگ سپیڈ بھی ہے جو کہ یہاں پر ریکوائیڈ ہے یہ جاب اوپن میریٹ پر ہے جس پر پورے پاکستان سے میل اور فی میل اپل اپلائی کر سکتے ہیں نیکس پوسٹ اپر ڈیویزن کلر کی ہے اس پر سندھ اور کے پی کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے کوالیفکیشن انٹرمیڈیٹ کے ساتھ تھارٹی ورڈز پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ ہونا لازمی ہے اپر ڈیویزن کلر کی نمبر آف پوسٹ کے اگر بات کریں تو یہ ٹوٹل پانچ سٹیں اناؤنس کی گئی ہیں نیکس پوسٹ لورڈیویزن کلر کی ہے جس کی پانچ سٹیں اوپن میریٹ پر ہیں اور سندھ رورل کے لیے تین س سٹیں اور چار سٹیں سندھر بن کے لیے اناؤنس ہوئی ہیں یعنی ٹوٹل اس کی بارہ سٹیں ہیں اور اس کے لیے تعلیم میٹرک کے ساتھ تھارٹی ورڈز پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ ہونا بھی لازمی ہے نیکس یہاں سیریل نمبر چار پر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹور مین کی جاؤب ہے جو کہ مقامی افراد کے لیے ہی اناؤنس ہوئی ہے یعنی اس پوسٹ پر اسلام آباد ناول پنڈی اٹک ہزارہ ڈیویزن ازاد جمہو کشمیر اور گلگت بلتستان کے ا ہوگی اپلائی کر سکیں گے سٹور مین کے لیے تعلیمی قابلیت میٹرک ہے اور اس کی ٹوٹل نمبر آف پوسٹ سیون ہے ان تمام پوسٹوں پر اپلائی کرنے کے لیے جو درخواست فارم ہے وہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ درخواست فارم راملوڈ کرنے کے لیے اس کا لینک آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائے گا یہاں درخواست فارم میں آپ سب سے اوپر ٹیسٹ انٹرویو سیڈی سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد نیکس پرسنل انفارم نیکسٹ آپ کی جو اکیڈمک ڈیٹیل ہے وہ آپ کو یہاں لکھنا ہوگی یعنی آپ کی جو بھی تعلیمی قابلیت ہے اس کی تفصیلات آپ کو یہاں لکھنا ہوگی نیکسٹ اگر آپ کے پاس ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے تو وہ آپ مینچن کر دیں گے یا دروائی آپ اسے چھوڑ دیں گے لاسٹ میں آپ کو یہاں ڈیٹ اور پھر سگنیچر کرنا ہوں گے یہاں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اپنے تمام تعلیمی حسنات شنافتی کارڈ اور ڈومی سیل کی اٹیسٹڈ اور سائز فوٹو جو ہے وہ بھی اٹیچ کرتے ہوئے ان کے متعلق ایڈرس پر ارسال کرنا ہوگا ایج لیمٹ یہاں 18 سے 30 سال تک رکھی گئی ہے جبکہ فاتہ گلگت بلتستان ازاد کشمیر سندھ رورل اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے افراد کو مزید 3 سال کی ریاد دی جائے گی اس کے علاوہ سابقہ فوجیوں کے لیے عمر کی جو حد ہے وہ 45 سال تک رکھی گئی ہے یہاں اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو 200 روپے بینک فیز بھی اس اکاؤنٹ میں جم کرانا ہوگی اور اس کا جو ڈیپوزٹ سلیپ ہوگا وہ آپ کو اپلیکیشن فارم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا اپنے یہ تمام کوائیف جو آپ کو بتائے گئے ہیں وہ آپ نے اس ایڈریس پر ارسال کر دینے ہیں ایڈریس آپ دیکھ سکتے ہیں سینئر ریکارڈ آفیسر آئی ٹی ٹی ڈیریکٹو ریٹ ریکارڈ سیل جی ایچ کیو راولپنڈی اس ایڈریس پر آپ اپنے بتائے گئے تمام کوائیف 8 دسمبر 2020 تک جو ہے ارسال کر دیں گے اس کے علاوہ مزی جو ہدایات دی گئی ہیں وہ آپ اس جہار سے ریڈ کر لیں گے اس جہار ڈاونلوڈ کرنے کے لیے اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دیا گیا ہے جہاں سے آپ یہ اس جہار بھی ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں